دعوتِ توحید جو ہر نبی نے دی ہر رسول نے دی اس پیغامِ توحید کو اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں سب سے افضل عمل ایک اللہ کی طرف بلانا ہے اور ہر نبی نے یہ کام کیا مالی کا فرمان سنئے بھی وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہر رسول نے پیغام کیا دیا عبادت صرف اللہ کی کرو وَجْتَنِ بُتَّاغُوتِ اللہ کی علاوہ پوجہ جانے والے تواغید کا انکار کرو اور یہی پیغام امام الموحدین امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس عقیدہِ توحید کو پھیلانے کے لیے میرے آقا نے جہاد بھی کیا دن رات محنت بھی کی انفرادی دعوت بھی دی اور اجتماعی دعوت بھی دی جن اور انس کو یہ پیغام دیا دعوتِ توحید کی وجہ سے امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں مصیبتیں پریشانییں غم دکھ آئے آپ کی قوم نے آپ کو تکلیفیں دی امام الانبیاء نے ان تکلیفوں پر سبر کیا یہاں تک کہ آپ کا پیغام آن ہوا اب جس کو پیغام توحید سبجھا گیا وہ وارث ہے مصطفیٰ کا علیہ السلام وہ وارث ہے پیارے نبی کے صحابہ کا کیونکہ نبی سے اس پیغام توحید کو سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا اپنے شاگردوں کو سکھایا پوری دنیا کے اندر پیغام توحید پھیلایا تو جس کو پیغام توحید سمجھ آجائے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اللہ کی عبادت میں نہ کوئی فرشتہ شریک ہے نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی بزرگ شریک ہے دنیا کی کوئی ہستی اللہ کی عبادت میں حصہ دار پاڑنا نہیں ہے جس کو یہ سمجھ آگیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام توحید کو آگے پھیلائے